بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے آل یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل ایٹس می مہگ زہیل اور آج جو ہے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سا آئی میک اپ اور ہیر کا کچھ ٹیکنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ ویڈیو بگنرز کے لیے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بالکل بے سکرپ مت کریے گا اور کمپلیٹ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا ہماری ویڈیو سے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اس میں سمجھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہماری دوسری کلاس تھی وہ تھی میک اپ کی تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے اور کچھ سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو ضرور کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا کیونکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے بہ آسانی تو اس ویڈیو میں یہ ہے کہ میں نے بلوگ بلکل نہیں بنایا اس میں جسٹ میں نے ورک شیئر کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ سمجھائے کہ ہیئر کو کس طریقے سے ہم پروفیشنل طریقے سے سٹریٹ کرتے ہیں اچھا سٹریٹ کرنے کے بعد آفٹر سرم آتا ہے ان کا یا آفٹر سپری آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیفور ان کا ایک سرم آتا ہے موز آتا ہے تو وہ بھی لازمی یوز کرنا ہوتی ہے ہمیں تاکہ ہیٹ پروٹیکٹ ہوتی ہے بریموٹ کا ہیٹ پروٹیکٹ کے نام سے ایک سرم آتا ہے فارمک جل میں تو وہ بھی آپ لگائیں تو یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ کے بال بلکل اچھے سے سمود ہو جائیں گے سٹریٹ ہو جائیں گے جب تک وہ ہیئر پہ پانی نہیں لگاتی ہیں واش نہیں کرتی ہیں تو وہ بلکل سٹریٹ رہیں گے اور بال جو ہے ہیٹ سے پروٹیکٹ رہے گا بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ہیئر کی کلاس اور دوسری کلاس جو ہے ہماری ہونے جاری ہے ہیر اسٹیل کی تو یہاں پہ ہیر اسٹیل کی بھی کمپلیٹ میں تھاڑا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہمیں کپ کی کلاس بھی دیں گے تو آپ دیکھتے رہیں ویڈیو کو کمپلیٹ اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں تو یہاں پہ آپ مجھے اچھا تو میں نے آج کی ولوگ جو ہے وہ شیئر نہیں کی کیونکہ جتنے جلدی اور قریب جو ہے عید آتی جاریے تو گھر میں کام بھی کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے سیلون میں بھی اور دوسرا یہ عید کے فوراں بعد حمزہ اور زینب کی مطلب یہ بہن اور بھائی کا نام ہے ان کی شادی ہے تو اس کی بھی تیاریاں ساسا چل رہی ہیں تو ولوگ میں نہیں بنا پائی آج کا لیکن جو ہم نے ہیر کا کام اور میک اپ کا چھوٹی کلپس لیے تھے میں نے کہا یہ ضرور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ جو ہے ہیر سٹیل آپ کو دے رہے ہیں یہ فرنچ ہی کلاتی ہے اور چھوٹیا بھی کلاتی ہے لیکن یہ کچھ الٹے بل کے ساتھ بنا رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہے اس بریڈ کو کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو کو سلو کر کے دیکھئے گا میں نے تھوڑا سا فاسٹ کی ہوئی ہے کیونکہ کافی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے ویڈیو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کب ختم ہوگی تو اس کو تھوڑا سا میں نے فاسٹ کیا ہے آپ لوگ اس کو سلو کر کے جو ہے آرام رام سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بریڈ اپنی عید پہ بنایا ہے اپنے ہیر سٹائل میں تو اتنا خوبصورت لوک آئے گا آپ لوگ کو ضرور ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ تو مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ بریڈ ٹرائے کری یا نہیں اور الحمدللہ جو ہے خیریت سے ست روہ اور اٹھاروہ روزہ بھی گزر چکا ہے اور یہاں پہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ میری ویڈیو کہاں کہاں دیکھی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں جو بھی رمضان شریف کی روزے ہیں وہ سترہ اور اٹھارہ تک گزر گئے اور اللہ کا شکر ہے اور یہی کہ پالر میں تھوڑا تھوڑا کام آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ کچھ ٹریننگ اگر ابھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ اچھا دوسرے سائٹ پہ جو ہے میں آپ کو یہی اپنی میری جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہی چیز آپ کریمپنگ کر کے بناتے ہیں تو وہ اور مزید خوبصورت لگتا ہے اس کے اچھا والیم آتا ہے یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ کی جو کسٹومر ہوتی ہے آپ کی جو کلائنٹ ہوتی ہے ان کی چوائس ہوتی ہے اگر وہ یہ چیز کروانا چاہتے ہیں تو ہم ان کی چوائس پہ کرتے ہیں ورنہ تو نہیں کرتے اور اگر ہیوی ڈیزائن ہوتے ہیں یا ہیوی ہیر سٹائلنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ کریمپنگ لازمی کرنی پڑتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہی خوبصورتی آ جاتی ہے بالوں میں تو وہ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کریں ہیں اور ماشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں انہیں کافی اچھا رہ گیا لیکن فنشنگ تھوڑی سی کمی تھی اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی تو یہاں پہ یہ فائنل لکتا ہے یہ ویڈاوٹ کریمپنگ ہم نے بریٹ بنائی تھی اور یہ ویڈ کریمپنگ بنائی تھی دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کریمپنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا سے وہ والیم آ جاتا ہے چلیں تو نیکسٹ کلاس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آئی میک اپ کی جو کہ بہت ہی ایزی لی بہت ہی اچھا آپ لوگ ساتھ شیئر کیا ہے ہم لوگ کوئی بھی لائٹ کلر یا آئیوری شیٹ کی پینٹسٹک ہو یا آئی بیس ہو آپ کے پاس سب سے پہلے وہ لگا لیں گے اور اچھے سے اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد کوئی بھی اچھا فیس پاڈر لگا کے ھلوکت کر دیں گے اس کے بعد ہم نے لائٹ کلر اٹھایا orang RGB اور اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا دارٹ کلر اٹھایا اور اس کے بلینڈنگ کر دے گئے اور وہی کلر لے کے ہم نے واتر لائن پر لگایا واتر لائن پر ہلکہ لگایا اور جیسے جیسے اوپر ورک کرتے گئے ایسے ایسے آگ کے پاس بھی کرتے رہے ہیں لاسٹ میں آپ بہت اچھے سے اس کو فائن بریش سے بہت اچھے سے بلینڈنگ کریں گے یہ بہت نیٹ طریقے سے نہیں دکھ رہا ہے تو میں نے پوری کوشش کی تھی کسی طریقے سے میں آپ کو نیٹ کر کے دکھاؤں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا لاسٹ میں ہم لوگ جو ہے اس کو کٹ کریز کریں گے میں فل کٹ نہیں کر رہی ہوں میک اپ کو بالکل انر کورنر سے کٹ کر رہی ہوں آپ کوئی بھی بیس کوئی بھی اسٹک لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی مہنگا والا سیلر ہی ہو یہاں پہ جو ہے میں سمپل پیلٹ میں سے سلور شیڈ نکال کے اپلائے کر رہی ہوں انر کورنر پہ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آئی بول پہ ان کے دوپٹے کے مطابق جو بیس ہی ہوتی ہے بیس ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے گولڈ کلر لگایا تھا میڈ گولڈ اور ہم نے سلور اور ان دونوں شیڈ کو ملا کے دکھایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ٹارچ بند کروائی تھی کہ شاید ٹارچ بند کرنے کی مطلب بلائٹ بند کرنے کے بعد جو ہے شاید یہ تھوڑا سا کلیر نظر آئے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی حسین میک اپ لگ رہا تھا اور یہی بلیک شیڈ جو ہے میں نیچے وارٹر لائن پہ بھی دوں گی اور اوپر بھی دیکھئے اس کو اسی طریقے سے فائن بریٹ سے ہم لوگ بہت اچھے سے بلینڈنگ کریں گے بہت ہی خوبصورت سے اور یہ بہت ہی پیارا آئے میک اپ لگتا ہے یہ آپ اپنی کسی بھی بریٹ پہ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں ویسے یہ زیادہ تر جو برات کی بریٹ ہوتی ہے ان کے لیے ہی ہے لائنہ لگانے کا بہت 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 ہی ایزی میتھڈ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی لائنہ لگانے کی وہ انشاءاللہ سولف ہو جائے گی بلکل اسی طریقے سے ایک گائیڈ لائن بنا لیں اپنے آوٹر کورنر پہ اور اس طریقے سے اس کو نیڈ کرنے کی کوشش کریں اچھا میں لائنہ کے لیے یہی کہوں گی اکثر میری اسٹورنٹس پوچھتی ہیں کہ ہمارا لائنہ پھیل جاتا ہے ہمارا لائنہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے ایک لائن پھر ناراض ہوتے تو زیادہ بہتر ہے آپ جیل لائنہ پہ کام کریں آپ یہ والے لائنہ پہ پر اچھے سے پر اچھے سے پر اچھے کر لیں لیکن آپ کا جب ہاتھ نیڈ ہو جائے کلین ہو جائے ہر چیز میں اچھے سے آپ نیڈنے سے لگا لیتے ہیں لائنہ تو جیل لائنہ ہی یوز کریے گا اپنی کلائنٹس پہ ای ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی تو پلیز ایک لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اپنا دھیر سارے خیل رکھے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو میں thank you so much for watching اللہ حافظ